بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں عبدالقدوس لاہور سے اور اس وقت ہم موجود ہیں مدینہ منورہ میں ایک شیخ کی طرف سے مدعو کی گی دعوت پہ الحمدللہ بہت آج ہمارا ایک یادگار دن ہے کہ عرب کے ایک مشہور معروف شیخ جنہوں نے آج عمرہ پہ آئے ہوئے معزز معتمرین کو دعوت پر بلایا اپنے زیافے میں انہوں نے دعوت کی اور یہ ان کا معمول کا کام ہے ہر ہفتے سنوار والے دن اور اسی طرح جمعرات کی دن وہ دعوت کرتے ہیں مدینہ منورہ میں ایک ہمارے بہت ہی پیارے دوست تلہا بھئی جو مدینہ منورہ یونیسٹی کے سٹوڑنٹ ہیں انہوں نے ہمیں آج اس موقع پہ دعوت دی کہ مدارس جو جامعہ مدینہ منورہ ہے ان کے طالب علموں کی دعوت اور معتمرین عمرہ کی دعوت کی جاتی ہے سنوار کو اور جمعرات کو چونکہ وہ ادھر کے مقامی مطلب پڑھتے ہیں تو انہوں نے ہمیں اس بارے میں بتایا اور ساتھ لے کر گئے تو اس دعوت پہ شیخ نے مدینہ مسجد نبوی میں کوسٹریں بیجی گاڑییں بیجیں جو مہمان تھے عمرے والے جو مدینہ مسجد میں تھے مسجد نبوی میں ان کو وہ لے کر شیخ کا جو بہت بڑا محل تھا زیافہ تھا جہاں پہ دعوت کی گئی وہاں پر لے کر آئیں دعوت بھی ماشاءاللہ کیا شہانہ شاہی دعوت تھی سب سے پہلے انہوں نے ہمارا استقبال کیا دعاوں کے ساتھ اس کے بعد ایک بہت بڑے حال کے اندر کرسیوں پہ ہم بیٹھ کیے جا کر اور یہ استقبال کے مناظرات دیکھ رہے ہیں کرسیوں پہ بیٹھے ہیں اور سامنے ہمارے خجوریں اجوہ خجور اور اسی طرح اجوہ خجور کے ڈوکے نرم خجوریں اتنی خستہ اور لذیذ خجوریں انہوں نے پیش کی اور ساتھ عرب کے روایات کے مطابق عربی گہوہ جسے ہم قہوہ بولتے ہیں وہ ایک الگ چیز ہیں یہ گہوہ ہوتا ہے زنجبین گہوہ جو ادرک کے پوڈر سے تیار کیا جاتا ہے اور کڑھوہ ہوتا ہے وہ کہوہ اور اس کے ساتھ اجوہ خجور اور اجوہ خجور کے ڈوکے اور اس کے ساتھ سادہ پانی یہ انہوں نے شیخ کے میزبانوں نے ہمیں جاتے ہی پیش کیا اس کے بعد تلاوت قرآن پاک ہوئی اور کچھ عربی میں توحید پر درس ہوا اور کچھ انہوں نے ہمیں کتابچے اردو میں دعوت توحید کے موضوع پر ہمیں کتابچے دیئے وہ کتابچے تقریباً تمام احباب کو گفت میں دیئے اور اسی کے ساتھ درس قرآن جو تھا وہ ختم ہوا اور یہ اب جتنے بھی دوست احباب مہمان سارے عمرہ ظاہرین جو ہیں وہ ان سب کو دعوت دی کہ آپ کھانے کے لیے نیچے بیسمنٹ والے بڑے حال میں تشریف لے جائیں تو یہ سارا مہمان نوازی جو کی ہے یہ ایک شیخ جو اپنے مسجد نبی کے قریب ان کا ایک ہوتل بھی ہے اسی طرح حرم کے سامنے بھی اور اس ہوتل میں سے انہوں نے کچھ اللہ کی رام رقم اتیہ کی ہوئی ہے جو آنے والے معزز مہمانوں کو وہ دعوت کے طور پر پیش کرتے ہیں بندہ اسی طرح عمرے پہ گیا ہو مکہ مکرمہ ہو یا مدینہ منورہ اور اسی طرح ایک بہت بڑی دعوت مل جائے اور وہ بھی کھانے کی دعوت اور بڑا شاہی محول ہو تو اس سفر کو چار چاند لگ جاتے ہیں کہ ماشاءاللہ مدینے کی رونکیں اور مدینے کے لوگ جب مہمانوں کی دعوت کرتے ہیں تو اس کے کیا ہی کہنے تو الحمدللہ بڑی خوشی بڑی خوشی ابھی بلوگ بناتے ہو ابھی فوراں دماغ جو ہے ذہن فوراں اس حال کی طرف گیا اور یاد تازہ آگئی مدینہ منورہ کے لوگ ماشاءاللہ بہت ہی مہمان نواز ہیں بلکہ پورے عرب کے تو دعوت میں جب ہم نیچے کھانے کے لیے گئے تو ماشاءاللہ یہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں بڑے بڑے تھال کے اندر چاول ہیں اور اس کے اوپر مکمل بکرہ روست کیا ہوا ٹھیک ہے نا سٹیم کیا ہوا کیا زبردست ذائق کے میار سبحان اللہ ابھی کھولیں گے آپ نظارہ دیکھئے گا سبحان اللہ چاول تھے یہ ایک بہت بڑے تھال کے اندر اور اس کے اوپر بکرے کا گوشت روست کیا ہوا وہ رکھا ہوا ہے بڑے بڑے پیس ہیں اور اسی طرح سری بھی پوری اسی طرح روشت کیوئی تھی ہمارے ساتھ سامنے وقاس بھائی ہیں جہازیب بھائی ہیں یہ رمیز بھائی ہیں اور تلہا بھائی اسی طرح قاری عبدالحادی صاحب اور حاجی امین صاحب سامنے بیٹھے ہوئے جو الحمدللہ اس دعوت میں شامل ہوئے ماشاءاللہ یہ عرب کا بہت بڑا رواج ہے کہ یہ سٹیم بہت شوق سے دعوت میں پیش کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ فروق تھے اور لسی تھی اور اسی طرح رائتیں مختلف قسم کے قدو کا اور اسی طرح چٹنی وغیرہ رہتے وغیرہ ساتھ تھے اور کیا زیکہ تھا ماشاءاللہ اور زیکہ میار تو ایک الگ چیز ہے جو یاد آج تھا جو یہ یاد رہے گی دعوت ساری زندگی وہ الحمدللہ کمال ہے الحمدللہ مدینہ کا سفر بڑا یادگار رہا بہت دعوتیں ہوئیں اللہ تعالیٰ ان تمام میزبانوں کو جنہ دعوتیں کی اللہ تعالیٰ ان کی کی ہوئی نیکیاں قبول فرمائے اور ان کو برکتیں عطا فرمائے اور یہ یادگار مہات ہیں یہ سچی بات ہمیشہ یاد رہیں گے تو انشاءاللہ ہمارا مدینہ کا سفر شروع ہو چکا ہے تو آنے والے تمام مدینہ کے مختلف دعوتیں آپ کو دکھائیں گے بہت شکریہ